کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں تو اب آئیے قرآن میں دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 164 اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تو مومن لوگ کیا ہیں مومن کلمہ پڑھنے والے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے لوگ کیا ہیں فرشتے ہیں جنات ہیں مومن ہیں بشر ہیں یہ انسان ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سید البشر ہیں نبیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار ہیں بزرگوں کے سردار ہیں بنینا انسانیت کے سردار ہیں سورہ قحف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 آخری آیت ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں بشر کے معنی آپ ترجمہ دیکھئے انسان لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ مابود برحق اکیلہ اللہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے وہ ایسی مخلوق ایک ہی پیدا ہوئی ہے اللہ خالق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے وہ ایسی مخلوق نہ پیدا ہوئی ہے نہ قیامت کے صبح تک پیدا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماباپ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں میں سے نہیں ہیں کیسے دے دیجئے گا بھائی نہیں دے سکتے تو یہ اگر غلط فہمی ہے کہ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے تب تو قرآن کی خلاف ہو جائے گا اس کے اندر لوگ بولتے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوہَا إِلَيَّ أَنَّمَا تو پہلے جو آئے نا قُلْ اِنَّمَا کچھ لوگ معنی الگ نکال دیتے جبکہ صحابہ کرام نے جیسا سمجھا ہم کو ویسے سمجھنا سلف سالحی نے جیسے سمجھا ہم کو ویسے سمجھنا تو وہاں ماں کا معنی نہیں کا نہیں ہے بلکہ کہا میں تم جیسا انسان ہوں نہیں ہوں مگر تم جیسا انسان تو اگر کچھ لوگ یہ کہے کہ تم جیسا انسان نہیں ہوں تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے تو آگے بھی کہنا پڑے گا کہ تم لوگوں کا معبود ایک نہیں ہے کیونکہ اِنَّمَا اور اَنَّمَا اسی کے اندر جواب اس آیت کے اندر آیا آخر آئیشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتی ہیں مسرد احمد جیل نمبر چھے کان بشرا من البشری یفلی ثوبہ ویحلو بشاتہ ویخدمو نفسہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے ایک بشر ہیں انسانوں میں سے ایک انسان ہیں تو ام المومنین آئیشہ رضی اللہ عنہ جب مان رہی ہیں صحابے کرام جب مان رہے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ماننے میں کیا تکلیف ہے بھائی ہم قرآن کے حساب سے چلیں حدیث کے حساب سے چلیں تو وہ کہتی ہیں بشر میں سے ایک بشر ہے یہ نہیں کہا جناتوں میں سے جنات ہے نعوذ باللہ کن بول سکتا بھائی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے یہ بھی نہیں کہا تو کہا بشر میں سے ایک بشر ہے تو قرآن و حدیث کو اگر پکڑیے گا تو سب مسئلے کا حل ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری دو لیتے اپنا کپڑا جو پھٹا ہوا سل لیتے اور اپنے آپ کی خودی خدمت کر لیتے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں